اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹو فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوگئے اور خرید سے ہوں گے اللہ پاک فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ آذر ہوں ریسپی آج میری گندم کا دلیا آج میں گندم کا دلیا بنا رہی ہوں دلیا بنانے کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لیے دلیا لیے میں نے یہاں پہ چینی لیے تھوڑی سی چینی لیے زیادہ نہیں ڈالوں گی میں ایک گلاس بھار کے دور کا لیے چینی اس لیے کم ڈال لیے کیونکہ میں اس میں فروٹ ڈالوں گی آم لیے کہلا لیے آڑوں خوبانی آپ فروٹ اپنی مرضی کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگے اور کام یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو بسان دیں اگر فروٹ ڈالیں گے تو پھر چینی آپ نے کام ڈال لیے کیونکہ فروٹ کے ساتھ یہ میٹھ ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ یہاں پہ میں نے پتیلی کے اندر دور ڈال دیا ہے تو میں پہمان کا پھر دودھ گرم ہو جائے پھر دودھ ہلکال کا گرم ہوگی ابھی میں اس لیے چینی آٹ کرتا ہوں ایک چھوٹ کی نمو کے اٹ کروں گی ایک چھوٹ کی بنے سو پھٹ کی ہیں خشبور کے لیے ان کے ساتھ اس کا فلیور بہت اچھ ہو جائے گا خشبی دودھ کو بائل آ چکے تو بھی میں اس کے اندر میکس کر کے تو دلیا اٹ کرتی ہوں اس کو دو تین میٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں دو تین میٹ میں اچھی طرح یہ تیار ہو جائے گی یہ تیار ہو جائے پاک کے پھر میں آپ سے ملتی ہوگئے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین میٹ پکانے کے بعد یہ اس طرح سے ہو گئے ابھی میں اس کو چولپ بند کر گئے دس میٹ کے لیے چھوٹے گئے آپ نے یہ دیان کرنا ہے کہ اس طرح گرم کے اندر آپ نے فروت نہیں ایٹ کرنا ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا پھر اس میں فروت ڈالیں گے پھر اس کو ٹھنڈا ہو نکلی فریج میں رکھیں تو یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ملتی ہوں میں آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دل گیا اچھی طرح ہم سے ٹھنڈا ہو چکے فروت ڈالنے کے قابل ہو چکے میں فروت ڈال کے اس کو ڈیش آٹ پا کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دی دیکھیں گے ماشاءاللہ میں نے اس کو ڈیش آٹ کر لیا اور فروت بھی میں نے ڈال لیا تو آپ اسے فروت ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں میں اس کو ابھی بس فروت ڈال دیا توڑی دائی فریج میں رکھوں گی اس کے ساتھ بات بچوں کو دے دوں گی ٹھنڈا ہوگا تو یہ اور ہی مزے کو ہوگا اور اچھا بھی لگے گا کھانے میں اگر آپ کو میرے چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب پار لینا جو میرے چینل پر نہیں ہوئے ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک شیئر لازمی کرنا کومنٹ کر کے اپنی رائے کا عذاب ضرور کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا ہمارے لئے محبت ہوتی پیار ہوتی اس طرح میری بھی اس لفظائی ہو جاتی ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھی اپنی دعاوں میں مجھے میری فیمڈی کو ضرور جا رکھی گا اللہ حافظ